میرے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے بڑا زاہد کون ہے دنیا میں سب سے بڑا زاہد کون ہے عابد کون ہے عرض کہ اللہ هو رسول هو علم اللہ جانے یا اس کا رسول جانے تو میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلاة والسلام جس شخص میں چھے صفات ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد و زاہد ہے نمبر ایک اس کے پیش نظر یہ چیز ہو کہ مر کر قبر میں جانا ہے دوسرا اسے یقین ہو کہ قبر میں جسم نے گل سڑ جانا ہے اور تیسرا دنیا کی فضول زینتوں کو نظر میں نہیں لاتا اور چوتھا فانی اشیاں کی بجائے باقی رہنے والی چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور پانچمہ اپنے آپ کو کل کی امید نہیں دلاتا کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں اپنے نفس کو کل تک زندہ رہنے کا دھوکہ نہیں دیتا چھٹا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے ارض کہ یا رسول اللہ اگر یہ چھے صفات کسی شخص میں ہوں تو وہ عابد و زاہد ہوگا فرمایا ہاں اگر یہ چھے صفات کسی شخص میں آ جائیں وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد و زاہد انسان من جائے گا ایک حدیث واق ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو کھلا مال دیتا ہوں تو میرا بندہ خوشیاں مناتا ہے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے تو نے مجھے کھلا مال دیا لیکن مالک کیا فرماتا ہے سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو مال کی فراوانی عطا کرتا ہوں تو وہ بندہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی وہ اپنی دنیا میں گم ہو جاتا ہے مال ملتا ہے مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور میرا بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے نوازا ہوا ہے اور جب میں اپنے بندے سے مال چھینتا ہوں تو میرا بندہ دل پہ بوجھ محسوس کرتا ہے حالانکہ وہ میرے بہت قریب ہوتا ہے حالانکہ وہ میرے بہت قریب ہوتا ہے تو میرے بھائیو زندگی میں ایسا اعتدال اللہ سے مانگو کہ اگر جیب میں روپیہ ہو تو پھر بھی مولا کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت ہو اور اگر جیب خالی ہو تو صبر و شکر سے اپنے اللہ کی حضور جبین نیاز کو چھکا دو جیب خالی مع frickہ تو مولا جگہ تو ما اور eastern لدھائے رضی سے اپنے اللہ سے اپنے اللہ سے پنین آپ کو چھکا دیم رائے توoptatew ہیں موسیقی